موسیقی کہ چند دن پہلے نو اور دو کو آپ یاد رکھیں جو واقعات یہاں ہوئے اور جو دہشت گردی ہوئی ابھی ہم نے وہی فورٹ کا قلعہ کا دورہ کیا جس طرح گاڑیوں کو جلا دیا گیا جس طرح پورے بیلڈنگ کو مسمار کر دیا گیا توڑ پورڈ کی گئی جس طرح وہی اسلہ اور دوسرے چیزوں کی چوری کی گئی میں نے ابھی وہ دیوارے دیکھ لیے ائر کنڈیشنز تک ہر ایک چیز تک ٹیبل تک کرسیوں تک توڑ پورڈ کر کے اور جو بھی چیز مل گیا ڈاکہ ڈالا اور چوری کی تو میں ضروری سمجھتا تھا اس میسج کے لیے کہ ٹھیک ہے وہی چند شرپسند افراد جس کا لیڈر اس ملک کے بنیات کے خلاف ابھی معلوم ہو گیا اس کا اصلی چہرہ سامنے نظر آیا اور اس کے وہی اجنڈا کی کیا میں اس لینا چاہتے ہیں اگر یہ اس قلعے میں جو ایک ہیریٹیج ہے جو ایک ہیریٹیج ہے یہ ہمارا ہے کس طرح کس زمانے سے ہنگریزوں کی زمانے کے اور اس کو تباہ کرنا اس میں آنا اور ایک سیکیورٹی کا بھی علامت وہی جو لوگ یہ بات نہیں اگر ہے ایک سپاہی کو بھی اڈر ملتا تو کئی لاشیں گرتے کون کسی گھر پر اگر آپ یہ گھر پر یا ورزق صاحب کہے گھر ہے اور یہ چاہے تو یہ پورا دیر بھی نکلا ہے اس گھر پر نہیں چڑھے گا مگر اس کی قیمت میں جتنے لاشیں گریں گے اور جو بھی گرے گا آپ دیکھیں گے مگر وہی میں یہ بات نہیں اس کوئی کمزوری سمجھنا نہیں چاہیے مگر وہی جو اس کا مقصد دوسرا تھا نیازی امران کا دوسرا مقصد تھا کہ اتنے لاشیں گرے اسی دن اتنے خون بے جائے پورے پاکستان کے کونے کونے میں ہر جگہ خواہو کور کمانڈر کا کرو خواہوہی جناہ ہوسولہ اور میں خواہوہی ریڈیو پاکستان ہو خواہ ٹون پلازے ہو کسی کے گھر ہو ذاتی ملاک ہو سرکاری ہو یا یہ فورٹ ہو افسی کا یہی اس کی دوسری خواہش جو پوری نہیں ہوئی ایک خواہش تو اس نے ہاتھ پوری کی یہی میسج دینا مگر وہی خواہش پوری نہیں ہوئی کہ لوگوں کے اتنے خون کے اس کا سیاست زندہ رہے امران کا نام لوگ لیتے رہے خواہ کتنا خون بہ جائے مگر وہ اس میں ناکام رہا کسی نے کسی کہا اسی طرح جس طرح اس کا پلین تھا بقایا ایک کا دکہ واقعات یہاں بھی ہوئے مگر اس کا تو اس پر اس کو اس پر اتمنان سبر نہیں تھا ایک کا دکہ پر وہ تو کہتا ہے کہ سینکلو لاشے گر جائے اور خون کی نادیا نادیا بہ جائے تو میں آج اس سرزمین پر یہ میسیج دینا چاہتا ہو یا اس لئے میں نے بات کر دی کہ ٹھیک ایک طرف وہی دشتگرد بھی ہے پاکستان کے دشمن بھی ہے مگر دوسری طرف اس سرزمین پر محبی وطن اور میڈین پاکستان لوگ بھی ہے جو بہر صورت پاکستان کا جنڈا لہرا کر رہیں گے اور حالات میں اور میڈین پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ رہیں گے تو جو بھی ہمیشہ پاکستان زندہ پاکستان زندہ پاکستان زندہ 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 تو اسی بات کرنے کا اس موقع پر کہ یا اس ملک میں نواز شریف جیسے لیڈر بھی موجود ہے اس مٹی نے پیدا کیے آج یوم تقبیر بھی ہے آج وہ دنیں کہ بہت بڑے دباؤ کے تحت ایک طرح پرشر اور دوسری طرح کئی چیزوں کے افرے نواز شریف کو ہوئی کہ آپ پیٹے مطاقت نہ بن جائے دماغیں نہ کریں ہم پہلے آپ کو اتنے عرب و کرب و ڈالر دیں گے اور یہ نہیں ہوا تو کہتا ہے کہ پاکستان کو مٹا کر رہیں گے اگر آپ نے دماغیں گئے مگر اس نے اللہ کا نام لے کر اور واقعی شیر نشان کے ساتھ شیر ثابت ہو گیا اس نے وہی دماغیں کر کے اور پاکستان کو مفعوظ بنایا تو یہ آج وہی دن بھی ہے تو اس ملک میں میں کہتا ہوں اسی طرح لوگ بھی ہے کہ اس ملک کا دفاع کرنا چاہتے لیڈر اس طرح لیڈر ہوتے اس اس درپوک کی طرح نہیں کہ وہی پہلے گرفتاری کی در سے کیا زمان پار کیا کیا چیز بنائے اور سو مقدمات اس کے پیچھے ہوئے گرفتاری نہیں دی شیر ہماری طرح بن جاؤ نواز شریف کی طرح کہ وہ آ کر اپنے بیٹی کے ساتھ بھی جیل گیا اور ان سب کا مقابلہ کیا شاہ شریف کی طرح بن جاؤ میں تو ایک اتنا ورکر ہو مگر ہم نے کیا نہیں دیکھا مقابلہ کیا ڈٹ کر تو لوگوں کا حسار بنا کر اور پھر جب ایک اس طرح مقدمے میں گرفتار ہو جاتا ہے جائز کہ ساٹھ عرب کی اس کیس میں کرپشن کیے اور پھر اعلان دینا کہ اگر کسی چور اور ڈاکو کو پکڑا جائے تو پھر پاکستان کہ شرم کی بات ہے تو باہر نکلو وہ کہتا ہے کہ اگر میں امران نہ رہے تو پاکستان کی بھی ضرورت دیں لانت بیچتے اس پر پی ٹی آئی کے اصل چہرہ نو اور دس ماہی کون جوانوں نے بھی دیکھا میں آج اگر دیر میں کھڑا ہو وہی لوگ جو ایس سی فورڈ پر حملہ کیا انہوں نے بھی اس کو بھی احساس ہونا چاہیے ہم نے کیا کیا ہے کیا اس کو خوش کرنے کیا 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 انڈیا کی ایجنٹ بن کر ان کو خوش کرنے کیا 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 دوسرے اسرائیل کا ایجنٹ بن کر اس کے لئے کیا ہے ملک کے ساتھ کتنی زیادتی کی تو اس کا حصل چہرہ جو ہم کہتے تھے کہ یہ امران بیرونی دنیا کا ایجنٹ ہے فارن فنڈنگ کیس میں جو عرب و کرب روپے ہے اس لئے ہے کہ پاکستان میں حد میں استرکام پلا ہے بہت لوگ ماننے کے لئے تیار ہی مگر نو دس تاریخ نے ثابت کر دیا کہ واقعی وہ پاکستان کے خلاف سازش کرنا چاہتا ہے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے اگر آپ کے یہ میسج دیتے کس کو میسج آپ دیتے انڈیا کو ساری دن اس کی چینل اوپر چلی کہ دیکھو کور کمانڈر کا گھر دیکھو جیج کیوں کہ یہ اتنا کمزور ہو جائے اس کو یہ دعوت دیتے کہ آپ پاکستان پر حملہ کرے کچھ نہیں بگر یہ بات نہیں آپ امارے اپنے قوم ہیں وہ فاج پاکستان میں صلاحیت اپنے سپس الار کی موجود حقی میں موجود ہے کہ دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلے بھی کر سکتے جواب اپنی قوم کے ساتھ اگر نرمی کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو امران کی وہی سوچ اسے کیا وہی سوچ انٹی پاکستان اور ہر اس پوری قوم کے خلاف تو اسی دن پی ٹی آئی کا اصلہ چہرہ نظر آگیا اور دفن ہو گیا ابھی تو ہر جگہ لوگ اس کو چھوڑ رہے کہ واقعی سازنشی جھوٹا شخص ہے اور اس پارٹی کے ساتھ جانا میں کہتا وہ بہت زیادتی اور نائنصابی ہوگی تو آپ سب سے بھی اپیل کرتا ہو کہ اگر اس کے اصلی چہرہ ہوئی کی پی کے میں نو سال حکوم چطرال تک کہ دیر میں ترقی اور اس طرح سولہ سترہ میں ایک توفان اور ایک گلگی کے ساتھ مل جائے سی پیک آلٹرنیٹ روٹ امران نے دیر کے لوگ ہوئی توفہ دیکھ پہلے دن آتے ہوئے اس موٹر وے کو بھی اڑھا کے نکال دیا اور شانگلہ تک موٹر بٹی اور اس عوام کے ساتھ زیادتی ہے اور دوسری متبادل آپ دیکھ رہے نواز شریف کی اور پی ملن کی پوری ہس اس کی ٹیم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس طرح ٹیم ہے کہ وہ جانتا ہے سب کو جانتا ہے کہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے کس طرح ملک چلانا ہے کی صلاحیت رکھتا ہے آپ کو بھی دعوت جو لوگ آگئے آرہے ان کے ابھی دوبارہ مشکور ہو اور بقی ابھی سب سے کہ ایک موقع ہمیں بھی دے اس صبح میں اس مسلم لیگ کو بھی موقع دے کہ آپ کو بتائیں اگر ہمیں موقع نہیں ملا جس طرح فیض اللہ خان نے بات کی مجھے دیل سے ممبر نہیں ملا مگر ممبر کے بغیر ہوتے ہوئے بھی میں نے آپ کے خدمت کی ہے جو آپ کے کئی ممبر ملکر نہیں کر سکتے تو آپ ممبر پھر کیا نہیں کریں گے تو آپ سے امید رکھتے اور یہ میں نے ایک کئی جنوں سے ایک نیا بلکل انقلاب دیکھ رہا ہو آج بھی آپ کے جذبے کو اس گرمی میں میں بھی ایک زمیدار بندہ ہو مجھے پتہ گندم کی کٹائی ہو رہے لوگ سارے مسروف ہیں اور اس کے ہوتے ہوئے آج یہ آپ کا چھوٹے سی جگہ میں چھوٹا پرگرام ہے میں بھی آپ کو دات دیتا ہو آپ کے اس محبت کو کہ آپ اس گرمی اور شدید دعوی پر اپنے کام بھی چھوٹ کر آگئے اور ہماری ہماری باتیں سنیں آپ سب کا بہت مہربانی میں ایک اور بات آپ کے لئے تحفے وہی بات جو مجھے پہلے بھی کی گئی